اسی لئے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونڈی ٹو میں بیت ترمی اللہ فرماتے لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهُ وہ سب نمارم وہ لوگ قفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وقال المسیح لیکن مسیح نے کہا یا ونی اسرائیل اوچنو فی اسرائیل اعمد اللہ اللہ کی عبادت کرو ربی و ربکن جو میرا رب ہے اور تمہنا رب ہے اِنَّمِ شِرْقِ بِاللَّهُ اگر اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو شریک کیا شریک کیا فقد حرم اللہ لے جنہ اللہ آپ کے پر جنت حرام کرے گا وما ذہن نار وما ذہن نار اور آپ کی لئے دوزخ ہے اور آپ انگار میں دالے دے جائیں گے اور آپ کے لئے آخرت میں کوئی بھی نہیں دوست ہونا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِسَالِ سَلَمْ کہتے ہیں اِنَّمِ شِرْقِ بِاللَّهُ اللہ کے ساتھ اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا فقد حرم اللہ لے جنہ جنت آپ کے لئے حرام ہے وما ذہن نار وما لزہن نوم من انسار اور آپ جہنم میں دالے دیے جائیں گے آنگ میں جائیں گے اور آپ کے لئے آخرت میں کوئی بھی نہیں دوست ہوگا کوئی بھی نہیں مدد کرنے والا ہوں گا اسی لئے تقریر کے شروع میں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الیٰ قلمتن سوائم بیمنہو بینکم آؤ ہم آپس میں اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کیا اللہ نعبد اللہ اللہ نعبد اللہ کہ ہم ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عبادت کریں میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ میں مانے صرف ایک اللہ کو ماننا کافی نہیں ایک اللہ کو ماننے کے علاوہ ایک خدا کو ماننے کے علاوہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنا فرض ہے اللہ نعبد اللہ یہ فرض ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر چھے آیت نمبر ایک سواتھ میں کہ آپ ان لوگوں کو گالی مت دو جس کی وہ عبادت کرتے ہیں ونہ جہلت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے ہم مسلمان جو لوگوں کی عبادت اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ گالی مت دو وہ لوگ جن کی عبادت وہ اللہ کے علاوہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے آپ ان کو گالی مت دو ونہ جہلت میں وہ لوگ اللہ کو گالی دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ علمان میں سوہہ نمبر اکتیس آیت نمبر ستائیس میں کہ اگر آپ سارے جہالت دنیا میں ہیں اس کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سمندر اس کے پیچھے ساتوں سمندر کوئی شائع کے اندر تبدیل کریں گے پھر بھی آپ اللہ کی تعریف لکھ نہیں پائیں گے آفاظ ختم ہوئی گے اور اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی آیت سے سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر سیونٹی تری درست بسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ آپ اگر سارے لوگوں کو اکھٹا کریں گے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ آپ اگر سارے لوگوں کو جمع کریں گے وہ چیز جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کو اکھٹا کریں گے وہ سارے میں کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکیں گے پیدا کر سکیں گے مکھی بنانا چھوڑو اگر وہ مکھی کچھ کھانے کو لے کے بھاگے نہیں تو آپ وہ خانہ بھی واپس میں لے گیا سکیں گے سیب اللہ دوست پیٹیشن کمزورے وہ لوگ جو لوگ ان کو دعا کرتے ہیں اور کمزورے وہ لوگ جس کی جس کے وہ مدت مانگتے ہیں واقھر داوانا ہم دلیلی لے بلالم